ایک عورت نے بچے کے لیے رو رہی تھی ایک انجینئر نے اسے رونے کی وجہ پوچھی عورت نے کہا میرا بچہ بیمار ہے اور میرے پاس دوا کے لیے پیسے نہیں ہے انجینئر نے ایک ہزار کا نوٹ دیا اور کہا جاؤ دوا دے لو اور موسو کا دودھ بھی لے لینا اور باقی کے پیسے مجھے واپس دے دینا اور تھوری دیر بعد اور دودھ لے آئی باقی کے چھے سو پچاس روپیے انجینئر کو واپس کر دیئے انجینئر خس ہوا اور سوچنے لگا تھی نیکی کے بھی بیکار نہیں جاتی دکٹر کو فیس مل گئی بچے کو دوا مل گئی اور میرا نقلی نوٹ بھی چل گیا تیچر بچوں کو گیاں کا پارٹ پڑھاتے ہوئے بتاؤ کلاس میں لرائی کیوں نہیں کرنی چاہیے بولو سر پتا نہیں پر اکچہ میں کس کے پیچھے بیٹھنا پر جائے گھر میں اچانک آگ لگ گئی لڑکی نے پائر بگریت سے پون کیا جلدی آئیے میرے گھر میں آگ لگ گئی ہے ادھر سے پپو نے جواب دیا پانی ڈالو پانی لڑکی پانی ڈالا ہے پھر بھی آگ نہیں بچھ رہی پوتو پھر ہم آ کر کیا کریں گے ہم بھی تو پانی ہی ڈالیں گے بس میں ایک موٹے آدمی نے آپ کے پیر پر پیر رکھ دیا ارے بیٹا لگی تو نہیں جواب نہیں انکل بہت مجھا آیا ایک بار اور رکھئے نا گر فریڈ پھر تو تمہارے پیتا جی بہت امیر ہوگے پپو نے لڑکی کو کمر کا پھول دیا لڑکی نے پپو کو ایک جور کا تھپر مارا پپو بولا میں تو بے جے پی کا پرچار کر رہا تھا لڑکی بولی میں بھی تو کامریس کا پرچار کر رہی ہوں بھانت سرکار دوہجار چوبیس کے پہنے کی سبھی لوٹوں کو ردر کرنے کی گوشنا کی ہے اب کچھ لوگ انتظار کر رہے ہیں کی ایسی ہی گوشنا سادی کے بارے میں بھی آئے گی ایک لڑکی سے اس کی سادی کے بعد پہلی بار اس کی زہری ملنے آتی ہے وہ آپ اچھ میں باتیں کر رہی ہوتی ہے تو لڑکی اسے بتاتی ہے لڑکی مجھے اپنے پتی پر سک ہے کی وہ روز باہر کسی لڑکی سے ملتے ہیں سہری حیرانی سے بولی اوہ اب تم کیا کروگی آج ہی اس کے پیچھے اپنے دونوں بائی فرنٹ کو لگاتی ہوں ایک کھان صاحب کو کھانے کے بعد امری چاٹنے کی بہت عادت تھی ایک بار ایک دعوت میں کھانے کے بعد انہوں نے امریاں چاٹنے شروع کر دی باجو والے صاحب نے بھی اپنا ہاتھ آگے کر کے کہا جرہ اسے بھی صاف کر دیجئے ساتھ بھگوان نے تمہیں دو دو آنکھیں دی ہے چاول میں سے دو چار پتھر نہیں نکال سکتی بہو بھگوان نے تمہیں بتیز دانت دیئے ہیں دو چار پتھر نہیں چاہا سکتی ارے اوہ بگلی کتنی بار میری ڈی بی چیک کرے گی پتھر پوری رات گھر سے گائب رہا اور صبح صبح وہ واپس لوٹا پتھر نے گستے میں کہا صبح کے ساتھ بج رہے ہیں اب کس لیے آئے ہو پتی نے بہت سانت میں کہا پگلی ناستہ کرنے کے لیے آیا ہوں ایک بچے نے چینٹو سے پوچھا کیا تم چین بھاسا پٹھ سکتے ہو چینٹو ہاں مگر وہ ہندی یا انگریجی میں لکھے ہو پپو جنگل سے جا رہا تھا اچانک یہ بھالو دیکھ کر سانس روک کر جمین پر لیٹ گیا یہ دیکھ کر بھالو آیا اور اس کے کار میں بولا بھوک نہیں ہے ورنہ ساری سیاری مکارنے کی موسیقی موسیقی